بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید ہیں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اپنی ہوسٹ آپ کے اپنے چینل خواتین کوکنگ چینل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں چیکن اور ویڈیٹیبل کی کٹلس تو آئیے چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں کیا کیا کتنا کتنا ہمیں چاہیے اس کے لیے ایک پاؤ چیکن چاہیے اور اس میں میں آلوڑا آل رہی ہوں دو عدد آلو بڑے ہیں تو دو لے لیں اگر چھوٹے ہیں تو تین ایک چھوٹا زپیاز تین ہری میرچے اور اس میں مٹر ڈالوں گی میں ایک آدھا کپ دو انڈے فرائی کرنے کے لیے اور برڈ گرمز یہ زیادہ بری کم نے نہیں بنانے اس کے علاوہ مسالہ اس میں جائے گا گرم مسالہ ہاف چیز سپون ریڈ چیلی پاورڈر پاورڈر نہیں سوری یہ دڑا میرچے اور یہ زیرہ ہاف ٹی سپون کسوری میتھی ایک ٹی سپون نمہ خصبے منشاہ یا ایک ٹی سپون کالی میرچے ایک ٹی سپون اور فرائی کرنے کے لیے آئل تو آئیے ناظرین ہم اپنی ڈیش کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پریشر کوکر میں ہم یہ بنا رہے ہیں تاکہ جلدی بن جائیں تو میں یہ سب سے پہلے ڈالوں گی ٹکن اس کے بعد یہ آلو پیاز اور ہریچ سب کچھ کٹھا ہم ڈال دیں گے مگر اور یہ تمام مسالہ جات جو ہم نے رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی ایک کم پانی مجھے تھوڑا پیل ہو رہا ہے تو میں اس میں آدھا کپ اور ڈال رہی ہوں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ چکن اور آلو بھی پانی چھوڑیں گے ناظرین اب ہم اس کو پریشر لگا دیں گے ناظرین پریشر میں نے لگا دیا ہے تو یہ سیٹی چلنے کے دس منٹ بعد تک ہم نے اس کو پکانا ہے ابھی سیٹی نہیں چلی ناظرین سیٹی ہماری چل گئی ہے تو جب یہ سیٹی چلے بھی تو اس کے دس منٹ بعد تک ہم نے اس کا ویٹ کرنا ہے ناظرین پریشر ہم نے کھول دیا ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے تو وہ ہم آنش کو تیز کر کے ادھر بھی خوش کریں گے مطر اور آلو بھی پھل چکتی ہیں اور چکن بھی بھی جائے گیا بس ہم نے اب اس کا یہ پانی خوش کرنا ہے ناظرین آپ دیکھیں اس کا پانی پھچک ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو چلے سے اتار لیں گے یہ ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے تو ناظرین جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی کرم، آلو اور سب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم لوگ تو ہمیں اس کا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہ ناظرین یہ دس منٹ میں بیلکل تھنڈے ہو جاتے ہیں تو اب ہم ہاتھ اچھی طرح سے صاف کر لیں گے کیونکہ اس سے آگے ہمارے ہاتھوں کا کام اپنا ہے تو ہم نے یہ ہڈی سے بوٹیوں کو علاق کرنا ہے آلووں کو ہم نے ہاتھ سے ہی میش کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں گٹلس بنانے میں آسانی ہوتی ہے اور اس میں لیس نہیں بنتی ہے اگر ہم کسی اور چیز سے کریں گے تو آلووں میں لیس بن جائے گی تو ناظرین یہ ہم اب اس کو مکسٹر اس کا بنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ناظرین یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے چکن کے ریشے بنایا ہے یہ ریشے ہوں تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور باقی چیزوں کو میں نے ہاتھ سے میش کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک قدر کٹی ہوئی پیاس اگر آپ چاہیں تو ٹوماٹر ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈال رہی ناظرین کیونکہ وہ اکثر جب ہم بنا کے فریزر میں رکھتے ہیں تو ٹوماٹر بعد میں پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے میں اب اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالوں گی بس پیاس ڈالوں گی باقی مسالے ہمارے سارے بلکل اس کا میں نے ٹیسٹ کیا ہے وہ بلکل صحیح تھے تو اس میں ہم اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گی اگر آپ کا یہاں نمک یا مسالہ کچھ کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میرا مسالہ سارا پورا ہے تو میں اس میں بس پیاس ڈالوں گی اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پیاس ڈال کے جی ناظرین ہمارا یہ مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے جو شیپ آپ کو پسند ہے آپ وہ بنا سکتے ہو تو ناظرین یہ آپ ان کی شکل دیکھیں میں نے باز کو اس طرح سے بنایا ہے اور کچھ کو میں نے بھول بنا دیا ہے آپ اپنے اس ٹیسٹ کے حساب سے ان کی شکل بنا سکتے ہو تو انڈے کو میں نے باؤل میں توڑ لیا ہے اب ہم میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا چھاٹ مسالہ اور تھوڑا سا نمک اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فرائی پان کو ہم چھلے پہ چڑھا دیں گے ناظرین ناظرین آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو آئیں ہم فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں انڈے میں اچھی طرح سے ٹپ کریں گے اب ہم اس پہ بڑ گرامز لگائیں گے اچھی طرح سے چارہ سائٹ سے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے اب ہم اس کو ڈال دیں گے آئل میں اس کی طرح سے دوسرے کو ہم کریں گے جس میں بھائی پان میں آتے ہیں ہم اپنوں کو ہی اس میں ڈالیں گے ناظرین ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں سائٹ ہم اس کی چین کر دیں گے یہ اب تکریبہ لگی ہو گئے ہیں ہم نے ان کو براؤن کر کے نکال لینا ہے ناظرین اسی طریقے سے ہم باقی کے بھی فرائی کریں گے جس میں ہم کو چاہیں آنچہ ہم نے بلکل نارمل رکھنی ہے تیز نہیں کرنی ورنہ یہ اوپر سے سارے جل جائیں گے ان کو آپ چائے کے ساتھ ایز سنیکس بھی ناظرین کھا سکتے ہوں آپ چاہنوں کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں مٹر فلاو کے ساتھ جیسے آپ جاہیں کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ آپ جس طریقے سے کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ کٹلس ویڈیٹیبل اور چکن کی بہت پسند آئیں گے ناظرین تو یہ اب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں میں ان کو نکالتی ہوں تو ناظرین میں نے ان کو نکال لیا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اور یہ میں نے اس کی پودینیں اور سبل دنیا کی چٹنی بنائی ہے ناظرین چاہو آپ اس کو کھا سکتے ہو یہ بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے انشاءاللہ ناظرین آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے میرے یہ کرسپی سبزی اور چکن کی کٹلس تو ناظرین کمٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرے یہ آج کی ڈش کیسی لگی اس کو شیئر بکھیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ناظرین تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ایک نئی ڈش کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ